یہ فرمائیے گا کہ اب اس میں سیاست میں جائے بغیر بہرحالہ ہمیں پاکستان کو سہارا دینا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے آئی ایم ایف کے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ وہ راستہ تجویز کیجئے جس کے ذریعے کہ ہم ایک جانب معاشی استحقام حاصل کریں اور پھر ہم معاشی ترقی کا یا معاشی تیزی کا کوئی سفر شروع کر سکیں جو ہماری حدود اور قیود ہیں آئی ایم ایف کے تحت وہ تو ہوں گی اور ایکسٹینڈٹ پرگرام بھی اگر ہو جائے تو اب ہم اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے دیکھیں کامران بھائی سب سے جو ضروری بات ہے کہ سیاسی استحقام کے بغیر معاشی استحقام نہیں ہوگا کہ میں اس بات کا اطراف کرنا چاہیے یہ دو چیزیں لیدہ نہیں ہوتی معاشی ترقی سیاسی استحقام کے بغیر نہیں ہوگی ہمیں اپنے ملک کے عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ آئی ایم ایف پروگرام ہے کیا آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں ہمارے پاس نہیں آتا یہ ایک والنٹری ایکٹ ہے یہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے جس کو لینڈر آف لاس ریزورٹ کہا جاتا ہے کہ جب کئی سے آپ کو پیسہ نہ مل رہا ہو کوئی بھی آپ پہ اعتماد نہ کرے تو آئی ایم ایف آپ پہ اعتماد کرتا ہے آپ کو کچھ رقم دیتا ہے کہ آپ کے معاملات سٹیبلائز ہو سکیں اور ان کی آنے سے دوسرے جو لوگ آپ کو کرزہ دیتے ہیں یا مزید مالی امداد کرتے ہیں وہ بھی یہ وہاں سے کمفرٹ لیتے ہیں کہ ان کو بھی اعتماد ملتا ہے کہ جناب یہ ملک ایک ذمہ دار ملک بن گیا ہے تو بات ساری ذمہ داری کی ہے ہم نے اپنی معیشت کو چلانے میں ذمہ داری کا ثبوت نہیں کیا دیا اس کی وجہ سے ہماری بے پناہ مالی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اب جو آئی ایم ایف پروگرام نیا آیا ہے میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ملکی عوام کو ساتھ ساتھ یہ ضرور بتایا جائے کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے ہمارا کیا موقف ہے اور آخر میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ ہے کیا یہاں پر ہر کسک میں شک اور شبہ رہتے ہیں آئی ایم ایف کے بارے میں کہ یہ کوئی ایجنڈا ہے باکستان کو تباہ کرنے کا یہ کوئی ایجنڈا ہے ہمارے معیشت کو ختم کرنے کا ہمیں دعاوی رکھنے کا ان باتوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہم ستر سال سے یہی باتیں سن رہے ہیں کہ فرانا ایجنڈا آگیا ہے فرانا ایم ایف آگیا ہے آج ہمیں بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ ایک ذمہ دار ملک نہیں ہیں آپ اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ اخراجات ہیں آپ کے اور آپ کوئی مزید ایسا قدم نہیں رہ رہے کہ اپنی معیشت کو درست کر سکے تو ہم آپ کو فرمولا دیں گے بدقسمتی سے آئیم ایف کو فرمولا وہی ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ملک کے مخصوص حالات کیا ہیں مثلا میں آپ کو ایک اور اس پر یہی بات آپ نے لیگوشیٹ کرنی ہوتی آئیم ایف سے نیوز ہے اس کا چھپن فیصد چلا جاتا ہے صعوبوں کو باقی چلا جاتا ہے قرص کی ادائیگی کو پھر تھوڑا بہت بچتا ہے ڈیفینس پہ چلا جاتا ہے اور پھر قرص لے کے وفاق کام شروع کرتا ہے اس میں تو کوئی آئیم ایف کا لینا دینا نہیں ہے لیکن کیا پاکستان ایکنومکلی سروائیف کر سکتا ہے اور پاکستان کی فیڈریشن اور خاص طور پر وفاق سروائیف کر سکتا ہے این ایف سی کی موجودہ حییت میں چلیں این ایف سی ایوارڈ کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے ہی کیا نا باہر سے پریشر نہیں تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کو کیا رکھا جائے یہ ایک پولٹیکل فیصلہ تھا اور جس عرصے میں یہ سارا این ایف سی ایوارڈ کا معاملہ ہوا اس وقت ایک مرشلہ حکومت بھی تھی اس کے بعد پولٹیکل گورنمنٹس بھی آئیں ہائیبریڈ گورنمنٹس بھی آئیں سب نے اس کو مینٹین رکھا ہے این ایف سی ایوارڈ کو پروٹیکشن مل گیا اٹھارویں ترمیم میں جس سطح پر وہ تھا اسے آپ اس کو زیادہ کم نہیں کر سکتے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ کم کر دیتے ہیں پیسے وفاق اپنے پاس رکھ لیتا ہے صوبے کو پیسے کم چاہتے ہیں تو پھر صوبے کیا کریں گے صوبے بھی کرزہ لیں گے بات تو کرزے کی ہے بات تو اخراجات کو کم کرنے کی ہے اور عمدر بڑھانے کی ہے چاہے وہ پیسے وفاق رکھ لے اور وہ کرزہ کم لے اور آپ کے صوبے کرزہ لینا شروع کر دیں یا وفاق پیسے کم رکھے اور کرزہ زیادہ لے اور صوبے کرزہ نہ لیں چوائسز یہ ہیں آپ کے پاس آپ جو اصل حقیقت ہے اس کے طرح تو آپ گئی نہیں کہ آپ نے نا اخراجات کم کرنے کی کوشش کی جو آپ کے نقصان جو نقصانات ہو رہے ہیں آپ کو پاور سیکٹر میں دیگر جو ادارے ہیں پی آئی اے ہے ریلویز ہے سٹیل مل تھی ان کو آپ نے درست نہیں کیا تو آپ نے وہ مشکل فیصلے نہیں کیے جو آپ کو کرنے چاہیے تھے آپ نے ٹیکس بیس کو بڑھایا نہیں آپ نے ہمیشہ انڈائریک ٹیکسیشن کو بڑھاتے رہے ڈائریک ٹیکسیشن پہ آئی نہیں تو یہ بنیادی فیصلے ہیں ہم نے اس کا ایک آسان ذمہ دار ڈھونڈ لیا بچہ بڑی امدہ بات کی بہرحال اخراجات تو ہونے ہیں اب اگر ہم صوبوں کو نہیں دیں گے تو صوبے قرضے لیں گے صوبے قرضے لیں گے تو پھر دوسرا بسلا وہاں کھڑا ہو جائے گا لیکن یہ فرمایے گا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو مزربل ہے دنیا کی کم ترین جگہوں پر ہے نو فیصد کے قریب ہوگا اس کو پدرہ سولہ فیصد کرنے میں مکمل ناکامی کی وجہ بتائیے یعنی کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ کیوں جتنا ہونا چاہیے کم از کم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے کیوں ہم ایک نیا نظام جنم دے چکے ہیں نون ٹیکس فائلرز کا یہ تمام چیزیں جو ہیں اور ایف بی آر جو نام ہے یہ تو ایک خوف کا بلیک میلنگ کے نشان اور اس کی علامت ہو گئی ہے تو یہ جو حبالہ ٹیکس کی نظام کی اصلاحات ہیں یہ نہیں کر سکی نا کوئی بھی حکومت حد المقدور جو صحیح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا اس کی کیا وجہ ہے جی نہیں نہیں ہو سکا نا دیکھیں میں یہ کہا رہا ہوں کیونکہ سیاسی استحقام نہیں تھا ہم نے میشہ سیاست داخلت کی الیکشن چوری ہوئے غیر نمائندہ حکومتیں بناتے رہے کبھی ہائیبلیٹ نظام بنا دیا کبھی کچھ اور بنا لیا ہم یہ کرسیوں کے مندر بانڈ کرتے رہے تو اس میں تو ملک نہیں ملک کو استحقام نہیں ملے گا نمائندہ حکومت نہیں آئیں گی سیاست کے اندر وہ وہ صلاحیت نہیں آئے گی جو معاملات کو حل کر سکے تو اس لیے آپ نے آج بنیادی فیصلے کرنے ہیں میری صرف گزارش یہ ہے کہ کیا وہ بنیادی فیصلے آپ ایک مستحقم سیاسی حکومت ایک مستحقم سیاسی نظام کے بغیر کر سکیں گے میرا نہیں خیال کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے تو ملک کو سیاسی استحقام دینا ہے آپ کی معاشی ترقی کی ابتدا سیاسی استحقام سے آئے گی آپ نے معیشہ یہ ٹیکس جو جی ڈی پی ریشو کی بات کر لیتے ہیں آپ اگر جی ڈی پی بڑھا لیں ریشو کم بھی ہو آپ کے بعد رقم تو زیادہ آ جائے گی آپ نے جی ڈی پی بڑھانی ہے صحیح تو میں بنیادی جو معیشت کے اصول ہیں ہم اس سے بھی نحراف کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیں میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں میرے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایمپریکل کو ثبوت پیش کر دوں لیکن آپ کسی بھی معیشت کے ایکسپرٹ سے پوچھیں آپ کو یہی بتائے گا کہ ہماری انفارمل اکانومی جو ہے وہی ملک کو سسٹین کر رہی ہے جو ہماری ایکچول جی ڈی پی آپ کو نظر آتی ہے ہماری جو اصل جی ڈی پی ہے انفارمل اکانومی سمیت وہ اسے بہت بڑی ہے ورنہ ہمارا ملک چال ہی نہ پاتا ورنہ آپ کی ملک کی حالات اتنے بگڑ چکی ہوتے کہ آج لوگ سڑکوں پر ہوتے تو ہماری ایک بہت بڑی انفارمل اکانومی ہے آپ نے اس کو فارمل نیٹ میں لانا ہے یہ آپ کے سب سے بڑا چیلنگ ہے سر ایک اور چیز بہت اہم ہے جو پاکستان کی معیشت کو لے ڈوب رہی ہے اس میں آپ کا بڑا ٹھوس اور وسی تجربہ ہے وہ یہ کہ ہمارا جو گیس اور بجلی کے شعبہ ہے اس کی طبعہ کاری اور اس کی وجہ سے جو گردشی قرضے پانچ ہزار سات سو عرب اور اس میں آپ نے بھی سر توڑ کوشش کر لی متعدد بار کر کے دیکھ لی دوسری حکومتیں آئیں انہوں نے اپنے تائیں کر کے دیکھ لی جو کچھ بھی ہوا ہر سیاسی جماعت کی آگئی یہ قضیہ خراب سے خرابتر ہوتا گیا اس کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس دیکھ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہوگی تو حل نہیں کر پائیں گی ہمارے اندر صلاحیت کی اتنی کمی ہے اور ہم حقیقت سمیشہ آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ گیس کا نظام بجلی کا نظام یہ ڈالرز میں چلتا ہے یہ روپے میں نہیں چلتا آپ جو گیس خریدتے ہیں جو بجلی بناتے ہیں یہ ڈالرز میں خریدتے ہیں جب روپے کمزور ہوگا ڈالر مضبوط ہوگا تو روپے کے اندر اس کی گیس کی قیمت اور بجلی کی قیمت بڑھ جائے گی ان چیلنجز کو آپ نے کیسے ہم نے نہ بجلی کی قیمت ہم بڑھاتے رہے جیسے ہی وقت آتا ہے آپ کو اس نظام کے اندر جو بھی نظام ہے اس کے مطابق ہی آپ کو قیمت گیس اور بجلی کی بڑھانی پڑتی ہے یہاں پر نہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلے کیے نہ جو سولہ مہینی حکومت آئی اس نے یہ فیصلے کیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ معاملہ بھی بگڑتا گیا آپ کو بالاخر وہ ریٹ بڑھانے بھی پڑے کیونکہ اور کوئی چوئیس نہیں رہی تھی اور آپ کے تمام ادارے بھی تباہ ہو گئے تو ہم جب یہ فیصلے کرنے سے گھبراتے ہیں فیصلے نہیں کرتے بروقت نہیں کرتے تو اس سے خرابی مزید انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور ہم اسی انتہا پہ پہنچ گئے ہیں آج ہماری ہر کمپنی جو ملکی ہے وہ مینکرپٹ ہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں سرگلر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہے ہیں اس کا کوئی حل ہم ڈوڑتے نہیں ہیں اس کا حل پرائیوٹائزی کرنا تھا کوئی ہے نہیں آپ کو بژلی کی کمپنی پرائیوٹائز کرنی پڑے گی اس کی ایک آہ آہ شورٹ ٹرم میں قیمت ادا کرنی پڑے گی اور پھر جا کر معاملہ درست ہوگا آپ کے پاس کے الیکٹرک کا ایگزامپل موجود ہے آج کے الیکٹرک ملک کے گردشی گردے میں حصہ نہیں ڈالتا لیکن باقی تمام جو آہ آپ کے ڈسکوز ہیں جو بژلی سپلائی کرتے ہیں وہ آہ بے پناہ کوئی رقم کوئی تین سو ارب کہتا ہے کوئی پانسو ارب کہتا ہے پتہ نہیں رقم ہے کیا لیکن بہت بڑی رقم سب سے بڑا چیلنج آج آپ کے جو بژلی کی ڈسٹریبیشن کمپنیز ہیں وہ ہیں اور اسی طرح دیگر ادارے بھی ہیں تو جب ہم آرے در فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی ملک کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہوگی سیاسی عدم استحقام ہوگا پھر یہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں ابباہ صاحب یہ فرمائے گا یہ جو ہمارا ایف بی آر ہے جو کہ ظاہر ہے کہ بری طرح سے فیل ہو گیا ہے آپ نے فرمایا ایک پہلو یہ ہے کہ جیڈی پی بڑھ جائے تو ٹیکس ٹو جیڈی پی بڑھ جائے گا لیکن جو کہ ایک بڑے بڑے نیٹ ہیں جس کا کہ آپ نے ارز کیا کہ یہ جو ہمارا ان فارمل سیکٹر ہے وہ بہت بڑا سیکٹر ہے شاید فارمل سیکٹر سے بڑا ہے اور اس کو اگر ہم ٹیکس نیٹ میں لے آئیں تو یقینا پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا نہ لانے کی کیا وجہ ہے اور اب ظاہرے کے کوششیں ہو رہی ہیں ایف بی آر کو تقسیم کر دیں ہم کسٹمز میں اور آئی ایر ایس کے اندر اور پھر بارال مختلف سوچیں ہو رہی ہیں جس میں ایک ڈیجٹائزیشن ہے ایک بڑی کرٹیکل سوچ ہے جو کہ چل رہی ہے کیسے ممکن ہے کہ ہم حاصل کر سکیں یہ اپنے ٹیکس نیٹ کو ہم بڑا سکیں اور ان فارمل سیکٹر کے ایک بڑے سے کو فارمل کر سکیں آپ کو ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑے گی ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے ہمارے پاس یہ سب نظام موجود ہے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہم نے ٹیکس کا نظام جب کوئرسیب ہو جائے جب اس کے ریٹس اتنے زیادہ ہوں کہ وہ بل میں کرپشن کو بڑھائیں تو پھر آپ کو ایسے ایک دوماد کرنے چاہیے کہ یہ چیزیں ختم ہو تو ہم نہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں ہم ٹیکس ریٹس کو بڑھاتے ہیں اور ہمارا تمام جو نظام ہے ایف بی آر کا وہ ایک کوئرشن پہ ہے آپ ذرا یہ پتا کر لیں کہ ایک ایف بی آر کا جو جو بھی اس ڈیویجن یا جو بھی ان کا ادارہ ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ کتنے نوٹسز جاری کرتا ہے کتنے عرب یا خرب کے نوٹسز جاری کرتا ہے اور کلیکشن کتنی ہوتی ہے آپ یقین کریں میں نے کمپنی کو دیکھا ہے جن کو دس دس عرب کے نوٹس آجاتے ہیں ان کا کاروبار سال کا دس عرب نہیں ہوتا اور پھر بل آخر وہ ڈیڑھ دو کروڑ کی رقم ادا کر کے اور اپنی جان چھڑاتے ہیں تو یہ یہ نظام نہیں چلنے والا یہ بلکل ناکام ہو گیا ہے آپ کو مکمل طور پر اس نظام کو اوبرھول کرنا پڑے گا ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے گا یہ جو کوورسیو میجرز ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا اعمال کرتی ہے آپ نے ٹیکس کو کلیکٹ کرنا ہے اور سب سے زیادہ آپ کو انڈویجنل ٹیکسپیرز ہیں چاہے آپ کو اسے کلیکشن ہو یا نہ ہو ایک شہری کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس ادا کریں ایک سو بائیس ملین ہمارے ملک کے اندر شناختی کارڈ ہیں ایک سو بائیس ملین ووٹر ہے شاید اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہے لیکن ٹیکس ادا کرنے والے ایک ملین بھی نہیں ہیں یہی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے آپ یہ بتا کر لیں کہ ملک میں عمرے میں جانے والے کتنے لوگ ہیں ملک میں ہوای ملک جانے والے کتنے لوگ ہیں تو اگر وہ سارے ٹیکس ادا نہیں کر رہے اور پھر بھی یہ خراجات کر رہے ہیں تو پھر وہ پیسہ آیا کہاں سی تو آپ کو اس ملک کے لوگوں کو بھی ذمہ دار شہری بنانا پڑے گا اس کا نظام موجود ہے آپ کے پاس ہم نے انفلیمنٹ نہیں کرتے ہم نے آج جو تنخواہ دار تب کہا اس پہ بتیس فیصد تک اس پہ آپ نے ٹیکس لگا دی کیا بتیس فیصد ادا کرنا مناسب بات ہے آپ بتیس فیصد اس لیے ادا کرنا ہے کہ واقعی میرے ہمارے جو بھائی ہیں یا میرے طرح کے لوگ ہیں ہم ٹیکس نہیں ادا کرتے تو کامران خان صاحب کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے یہ چیزیں ختم کرنی پڑے گی بڑی نوازش بہت بہت شکریہ بہت شکریہ محترم شاہد قاقان عباسی صاحب وزیراعظم ہمارے ساتھ تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا احتتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لئے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر